ہر ملک جب بھی پورٹس بناتا ہے تو اس کا دارومدار ہوتا ہے اس کی ضروریات کے اوپر انیشلی پاکستان کی ضروریات کراچی پورٹ سے پوری ہو رہی تھی تو انہیں کسی اور پورٹ کی ضرورت تھی نہیں اس کے بعد پورٹ محمد بن قاسم بنی جو کہ کراچی پورٹ کے قریب ہی تھی لیکن پھر باری آئی سی پی ای سی کی یعنی کہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور انیشلی گوادر پورٹ چائنہ کے حوالے نہیں کی گئی تھی پورٹ دی گئی تھی سنگاپور پورٹ آثورٹی کو develop کرنے کے لیے اور operate کرنے کے لیے we all know کہ سنگاپور پورٹ آثورٹی اس پورٹ کو لے کے بیٹھا رہا نہ تو اس نے اس کو develop کیا اور نہ ہی اس کو operate کیا چائنہ steps in اور چائنہ کہتا ہے جی میں آپ کی پورٹ کو develop کروں گا آپ یہ پورٹ میرے حوالے کرتے ہیں اب بحری جہازوں کے بارے میں ایک بڑی زبدست بات کہی جاتی ہے کہ ships are fat but slow تو definitely all of these ships they take a lot of time to reach چائنہ ان کو چائنہ تک پہنچنے میں time لگتا ہے وقت لگتا ہے اگر گوادر پورٹ develop ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ وقت بچ گیا آپ کی گلف سے جہاز نکلے گوادر پہ لگے گوادر سے چیزیں offload ہوئیں wire road سیدھی خسیدھی چائنہ چلی گئیں اسی مناسبت کے حساب سے چائنہ نے گوادر پورٹ کو develop کرنا شروع کیا